اسلام علیکم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسکلی سیسے نے کہ کو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کے جو ٹاپکس ہیں وہ ہم کلیر کریں گے جو کہ ٹیٹر کیمیونکیشن ہیں اس کے بعد دوسرے لیکشہ ہمارا ہوگا کمپیوٹر نیٹورکنگ کے بارے میں اور پھر اس کے بعد ایک ٹاپولوجی کے لیکشہ ہم بنائیں گے جس کے ذریعے آپ کو بلکل مکمل طور پر انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ ایک چویڈی کمپیوٹر نیٹورکنگ ہے کیا کیونکہ بعض سٹورنٹ ایسے ہوتے ہیں کی وہ سیسے لیٹورکنگ کرنا چاہتے ہیں یا ماکرو سارف کو کوئی سیٹیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں اور وہ بلکل نیو بیز ہوتے ہیں بلکل بگنر ہوتے ہیں اور وہ ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹورکنگ کوئی بڑا ہے یا وہ یہ سوچتے ہیں کی کمپیوٹر نیٹورکنگ بلکل ایک گپ شرپ ہے تو یہ جو تین لیکشہ ہیں یہ بیفور سٹارٹنگ سیسے لیکشہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ تین لیکشہ میں ڈیوائڈ ہوگا پہلے جو آج ہ بارے میں ہے اس لیچے میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹر کمیونکیشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹر کمیونکیشن ڈیٹر کمیونکیشن ڈیٹر کمیونکیشن is a way of sharing information ٹھیک ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو information ہو گئے وہ ہم کس طرح شیئر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس information کس طرح شیئر ہوتی ہے تو ڈیٹر کمیونکیشن اگر ہم کہیں کیا کہ دو بندے آپ اس میں بات کر رہی ہیں اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسروں کا انڈسٹینڈ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ اس کمم لڈکیائشن ہو رہی ہے بودھر تمہاراں رہی ہیں جب دونوں پارٹیس آپس میں انڈسٹینڈ کرا رہی ہوں ایک دوسری وہ جس طرح ہم نارمڈو یہ ایک ڈاب complexities timed'd کے بcock عراوڈی اپس میں بات undーン اردو کو یا دونوں انگلش یاد کینت آنے technologies کو انڈسٹینڈ کر رہی ہیں تو اگر ہم نیٹورکنگ کی بات کریں تو وہاں پہ یا ہم ٹیلی کمیونکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا یا انفرمیشن شیئر ہوتی ہے اب ان انفرمیشن کو یا ڈیٹا کو ہم شیئر کس طرح کریں گے یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا کمیونکیشن کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بسکری جو کنسپٹ ہوتا ہے ڈیٹا کمیونکیشن کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے انفارمیشن کو کس طرح شیئر کرنا ہے یہ ہمیں ایک راستہ دکھائے گا یہ ڈیٹا کمیونکیشن کہ آپ نے انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کا آپ نے شیئر کرنا ہے تو آپ نے کس طرح شیئر کرنا ہے اب جب شیئرن کی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو کمیونکیٹ کرنا ہے ہم نے انفارمیشن کو شیئر کرنا ہے تو ہمارے پاس دو باتیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے جو ہے ہم نے انفارمیشن یہ تو ہمارے پاس کلیر ہوگی شیئر ہوتا ہے انفارمیشن دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر انفارمیشن آپ نے شیئر کرنا ہے تو وہ کیا لوگل ہوگا یا ریموٹ ہوگا لوگل کی بات یہ ہے کہ ہم فیس تو فیس کے ڈیٹر کو کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ دو پارٹیز آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں انٹرویو ہو رہی ہے تو ہمارے پاس لوکلی انفارمیشن یا ڈیٹر کمیونکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کمپیوٹر نیٹورکنگ کے اندر اگر دو ڈیوائسز آپس میں ڈیریکٹلی کننیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہی پرمیسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیٹر شیرنگ ہو رہی ہو گی تو وہ لوکل ہو رہی ہو گی the other side is کہ remotely کس طرح ہمارے پاس انفارمیشن کو ہم شیئر کر سکتے ہیں تو remotely یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بندہ ہے ساتھ میں کمرے میں بیٹھا ہوا یا کسی اور بیلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک انیٹیوٹی لگا دی ہے ٹھیک ہے اور ہم آپ آپس میں ڈیٹر کو کمیونکیٹ کر رہی ہیں تو remotely ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اب یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے ہمیں کہ لوگ کر اگر ہم نے ٹیٹر کو کمیونکیٹ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو ڈیوائسز کو لے لینا ہے وہ ڈیوائسز جو کہ کمیونکیشن کے لیے انیبل ہوں نوم اگر ہم یہ کہیں کہ نیٹوک انٹرفیس کارڈ یا وائلس کارڈ اس کے اندر لگایا ہوئے ہوں دونے سسٹم کے اندر وہ آپس میں جو ہے نا کمیونکیٹنگ لنک یا کمیونکیشن کے جو میڈیا ہوتی ہے میڈیم ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ اس میں کریکٹڈ ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جب ہم remotely بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک term استعمالات جیس ہم کہتے ہیں telecommunication telecommunication ہمارے پاس ایک بہت بروڈ فیلڈ ہے ٹھیک ہے tele means far tele کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے communication کرنا ہے تو آپ نے over the distance کرنا ہے آپ کا یہ distance hundred میٹر بھی ہو سکتا ہے آپ کا one kilometer بھی ہو سکتا ہے آپ کا thousand kilometer بھی یہ distance ہو سکتا ہے تو telecommunication basically ہمارے پاس telecommunication devices ہوتی ہیں جس طرح کہ آپ کے پاس ہر country میں اور ہر علاقے میں آئیس بھی ہوتا ہے internet service provider اور جو telecommunication کے جو بڑے organizations ہوتے ہیں جیسے کہ اگر پاکستان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ پی ٹی سی ایل جو ہے وہ ایک backbone کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ مکمل ان کی جو ہے نا پورے all over the country branches جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہیں اور یہ ہمیں کیا کرتے ہیں ایک backbone provide کرتے ہیں data communication کی telephone lines ہوتی ہیں اب fiber کی lines آگئی ہیں اس کے ساتھ اگر ہم دیکھنے تو government organizations کو mostly جو جو lines provide کی جاتی ہیں telecommunication کی وہ NTC جو ہے وہ ایک organization ہے جو کہ وہ وہاں پہ جو ہیں نا ان کو یہ services provide کرتے ہیں اب اگر ایک آئیس بھی ہیں internet service provider ہیں یا کوئی اور internet service provider ہے تو وہ back side پہ کیا کرے گا ان telecommunication کے جو backbone کی جو lease line ہے ان کو جو نا وہ hire کرے گا release پہ لے گا اور اس کے ذریعے آپ کو service provide کریں گے تو یہ جو service provide آپ کو ہو جاتا ہے internet کی تو اس internet کے ذریعے جب دو سے زیادہ بندے آپ اس میں connect ہو جاتے ہیں اور data کو share کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس telecommunication کے ذریعے remote sharing of data آہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ remotely اور local کا جو concept بھی آپ کو تھوڑا سا clear ہونا چاہیے تاکہ آپ پھر اگر آگے جائیں گے انشاءال اس course میں تو آپ وہ تھوڑی سی آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ بات تو ہمارے پاس clear ہو جاتی ہے کہ sharing of information میں ٹھیک ہے local and remote sharing بھی ہو رہی ہے telecommunication کی مدد سے agreement before sharing اب جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ دونوں parties آپ سے پہلے یہ طے پا لیں گے کہ ہم اردو میں بات کرنی ہے یا انگلش میں بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی دو parties اگر وہ local ہیں یا remote ہیں اپس میں data کو share کر رہے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں first of all کیا ہوگا اگریمنٹ ہوگا ایک خاص چیزوں پہ وہ متفق ہوں گے کہ ہم ان protocol کے ذریعے کیا کرنا ہے data کو communicate کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم یہاں پہ میں تھوڑے سی diagram بنا لوں کہ ہمارے پاس let's suppose یہ ایک device ہے ٹھیک ہے یہ device A ہے اور یہ میرے پاس device B ہے ٹھیک ہے اب یہ device A اور device B آپس میں communicate کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کسی خاص protocol کے ذریعے کریں گے ایسے نہیں کریں گے تو وہ protocols کیا ہوں گے next discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک خاص agreement پہ means ایک خاص page پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دونوں دو parties one page پہ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ دونوں parties ایک خاص چیز پہ متفق ہو رہے ہیں تب جا کے data communication ہوگی clear اچھا exchange of information between two parties ہوگی اگر آپ کے پاس exchange of information نہیں ہوگی کسی خاص agreement کی مدد سے تو آپ کی data communication نہیں ہوگی آپ اسے data communication نہیں کہہ سکتے clear ہے اب دیکھیں communication devices ہے ہمارے پاس communication media جو ہمارے پاس ہیں یہ وہی بات ہو کہ جو بھی telecommunication کی جو organizations ہوتی ہیں وہ ان کے all over the country یا all over the world اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ چھوٹ چھوٹے base stations ہوتے ہیں اس کے مدد سے آپ کو Fiverr کی lines جو ہیں آپ کے گھر تک پہنچائے جاتی ہیں ٹھیک ہے نا Fiverr to the home ہمارے پاس ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اسے سرے سے جو ہیں نا وہ آپ کو provide کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ جو telecommunication ہے ان کے اندر بہت سارے communication media استعمال ہو رہی ہوگی بہت سارے communication communicating کی devices ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوں گی اچھا وہ جو hardware ہے جو بھی hardware installer router ہے switches ہیں base station میں جتنے بھی ہمارے پاس ڈی ٹی ڈی سی ڈی وائسز ہیں وہ سارے ڈی سی ڈی ای سی کے جتنی بھی ہمارے پاس ڈی وائسز ہوتی ہیں وہ hardware کہ لیتی ہیں ان کے اندر جو software run ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے سارے management کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم management کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کون سے ایسے characteristics ہمارے پاس ہیں جس کے ذریعے ہیں ہمارے پاس data communication اچھے طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ایک اور چیز میں یہاں پہ چیز add کر لیتا ہوں یہاں پہ کہ components کون سے ایسے components involved ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ data communication کے لیے کہ جس کے ذریعے ہمارے پاس sharing of information جو ہے نا وہ acceptable ہوگی تو اس کے لیے سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس devices ہیں دیکھیں data data کون communicate کر رہا ہے دو پارٹیس کی بیچ میں اگر ہم for example لے لیں اگر وہ local ہے یا remote ہے تو اس میں ہمارے پاس کون ہوگا ایک ہوگا ہمارے پاس sender دوسرا ہمارے پاس ہوگا receiver sender کو ہم source بھی کہتے ہیں means کہ source کون ہے اس data کا یا message کا receiver کو ہم کہیں گے destination destination device کون سے for example اگر ہم یہ کہہ لیں کہ یہ ہمارے پاس sender ہے یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ data کو send کرنا چاہ رہا ہے clear ہے اب یہ data کو send کرنا چاہ رہا ہے تو کس کے پاس یہ ہمارے پاس receiver ہے ٹھیک ہے اے کو اس sender کو اس بی receiver کا address بتا ہے کہ ہم نے کہ میں نے کس کو بیجنا ہے اس بی receiver کو data کو بیجنا ہے اچھا اب یہ ہوگا کہ اے اور بی یہ choose کریں گے کہ ہم نے کس کے ذریعے data کو share کرنا ہے اچھا اگر اس نے data کو share کرنا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے یہاں پہ اگر میں ایک انوارے بنا دوں ٹھیک ہے تو بہتر ہوگا یہ ہمارے پاس کیا کہہ رہا گا message it means کہ جو third complete ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم آپ نے کونسا message ہے جو کہ share کرنا ہے ٹھیک ہے اب اور یہ message آپ کا کیا کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کا text ہو سکتا ہے آپ نے کوئی message characters آپ نے جو ہے ایک device بی device سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے یہ photos ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی picture ہے آپ وہ بیجوا سکتے ہیں یہ آپ کا video clip ہو سکتا ہے اگر آپ نے video as a آپ message in a form of video جا رہا ہے آپ کا message in a form of video clip جا رہا ہے یا آپ video conferencing کر رہے ہیں device or ip اگر آپ نے کرنا ہے تو اگر آپ کو پھر کیسے ڈیو چاہیے ہوگی and so on ٹھیک ہے تو یہ آپ کے message کے اندر آ جاتا ہے sender اور receiver یہ آپ کا phone ہو سکتا ہے یہ آپ کا pc ہو سکتا ہے یہ آپ کا laptop ہو سکتا ہے کوئی بھی device جو کہ network enabled ہو جو کی communication کیلئے بنائی گئی ہو ان devices ہم sender receiver میں category کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں اوکے یہ message یہ sender receiver تک کس طرح پہنچا ہے گا تو آپ کے پاس 4 component ہونا چاہیے جسے ہم کہیں گے medium یہ ہے media ٹھیک ہے تو اگر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ اس کے پاس for example network interface card لگا ہوا ہے اور اس کے پاس بھی یہاں پہ network interface card لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ان network interface card کے ذریعے کیا ہوگا آپ کا میڈے سمان ہوگا یہ میڈیا آپ کا اس device سے اس device تک connected ہوگا ٹھیک ہے اب وہ یہ میڈیا آپ کے پاس کئی قسم کے ہیں آپ کے پاس یہ میڈیا گائیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے ہاں ان گائیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے ان میڈیا کے پاس میں ہم نے شارہ ڈیٹیل میں سی سینے کے چپٹر نمبر اون میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے آپ کا ٹویسٹڈ پیر کیبل ہے کاؤپر کیبل ہے کوئیکزل کیبل ہے فائبر آپٹیک ہے کونسی کیبل آپ استعمال کر رہے ہیں یا ان دو دونوں ڈیویسٹ کے بیچ میں آپ وای فائی استعمال کر رہے ہیں بلوٹیت استعمال کر رہے ہیں انفریٹ استعمال کر رہے ہیں یا آپ کو یوائی میکس یا میکرو ویویف کی کنیکشن آپ نے لگایا ہوئے یا سیٹیلٹ کے مینکیشن آپ ان دو پارٹس کے بیچ میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہی آپ کے پاس ان گائیڈ میڈیا کے اندر آ جائے گا تو یہ آپ کا جو ہے چورتہ کمپونٹ تھا کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا کمپونٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس کون کونسی کمپونٹس ہوں گے اب وہ یہ میسیج سینڈر ریسیور تک پہنچا رہا ہے تو دس گائیڈ یا ان گائیڈ میڈیا تو جو ہم نے بات کی تھی یہاں پہ کہ جو اگرمیٹ ہوگا تو وہ کونسی ایسے پروٹوکوز ہوں گے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ کا جو یہ پورا ڈیٹا کیومنکیشن کا کنسیپٹ ہے وہ کس طرح استعمال ہو پائے گا ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ یہ سینڈر اس میسیج کو اس میسیج کو کن پروٹوکوز کے ذریعے وہ ایسے بی تک پہنچ جائے گا جو بھی میسیج ہے ٹیکس ہے فوٹو دے ویڈے آیا وہ فائل ٹرانسفر کر رہا ہے آیا وہ کوئی ایسٹی ٹی پی کی ویب سائٹ کو جو ہے ناکہ ایکسس کر رہا ہے وہ کیا ایسا ایسے پروٹوکوز کو استعمال کر رہا ہے جس کے ذریعے ڈیٹا کیومنکیشن ہوگی ٹھیک ہے تو جو بھی میسیج سینڈ ہوگا یہاں سے یہ میسیج جتنے بھی ایم بیز اور جی بیز کا ہو جائے وہ پھر نیٹرک کا کام ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم نیکس جو ہے ناکہ کلیر کریں گے اپنا کنسپ کی کس طرح ایک میسیج اے سے بی تک جو ہے نا وہ پہنچے گا اور پروٹوکوز اس کے اندر کس طرح استعمال ہوں گے اور کس طرح کام کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں پھر جو بات آتی ہے یہ پروٹوکوز ہی تو یہ پروٹوکوز ہمارے پاس کئی قسم کے ہیں ایس ٹی ٹی پی ہے ٹھیک ہے یا ایس ٹی ٹی پی ایس ہو گیا اس کے علاوہ ایف ٹی پی ہمارے پاس ہے ٹی ایف ٹی پی ہمارے پاس آتا ہے اس کے علاوہ ڈی ایس ہے ٹھیک ہے اور ڈی ایس ٹی بی ہمارے پاس ہے ٹی سی پی ہے یو ڈی بی ہے ٹھیک ہے آپ ایز بھی ہے آئی بی ہے تو بہت ساری سے پروٹوکوز ہمارے پاس ہوتے ہیں یام چند جو ڈی فائنٹ پروٹوکوز ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پہ لیکھ لی ہیں ایس کے علاوہ بہت ساری سے پروٹوکوز اس ایسے پروٹوکوز اے ایس ایم پی پروٹوکوز ہے تو اس سارے کے سارے سارےonic protocol جب سارے اللہ چپٹر وائز ہم جو ہے ٹاپک کے ساتھ اس کو کلیر کرتے جائیں گے نیکس لیکچرز میں ٹھیک ہے نا تو یہ بس کنسیپٹر کمیونکیشن کا اس کا مقصد آپ کو سمجھانا یہ تھا کہ جب ہم جائیں گے نیسی سینے کے لیکچرز کو سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ون کو تو پہلے سے ہمیں جو ہے نا یہ کلیر آئیڈیا ہونا ہو جانا چاہیے کہ بسکلی جو کمیونکیشن ہے نیٹورکنگ ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بس آجائیں اس فیلڈ کے اندر اور یہ آپ کو جو ہے نا اس کا کنسیپٹ بہت بہت آسانک ہو جائے گا یہاں پہ فیزیکل چیزیں ہیں اور فیزیکل چیزیں اگر آپ نے ایک دفعہ ڈیفائن کر لیئے تو یہ سارے چیزیں جو ہے اس کا کنسیپٹ اگر ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو اس چیزوں کو آپ کو آپ نے اسٹیبلش کر لیا ہے لیکن میں جب سٹارٹ میں جب میری جوب لگ گئی تھی ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں بہت سارا کام تھا وہاں میں کیونکہ وہاں پہ کوئی سرور نہیں تھا وہاں پہ کوئی خاص پروٹوکوز زیادہ نہیں ہو رہے تھے بس جسٹ نیٹ ورکنگ کی کیبلز لگی ہوئی تھی سوش کے اندر جا رہی تھی اور ڈائریکٹلی آئیس پی کے ساتھ کو کمیونکیٹ ہو رہا تھا تو وہاں پہ پورا پورا سسٹم ہوئی نہ لیبل تھا کوئی بھی سسٹم کریش ہو سکتا تھا والس سے ایفیکٹ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے نا تو جب میں آیا تو پھر وہاں پہ میں نے سروور کو بائی کیا پھر اس کے اندر پھر جو ہے نا ہم نے کیا کیا کہ بہت سارے برچو سروز رکھے ہیں اس کے ذریعے پوری نیٹ ورک کو ہم نے سیکیور کر لیا اور اس کو اسٹیبش کر لیا تو وہ ایک مہینے دو مہینے جو ہے میں نے کافی کام کیا وہاں پہ اس کو اسٹیبش کر لیا تو نیٹ ورکنگ میں یہ ایک چیز ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اس کو اسٹیبش کر لیتے ہو تو آپ کو مکمل آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا نیٹ ورک کس طرح کام کر رہا ہے اور کون کوچی دیوائسز کام بھی پڑی ہوئی ہیں اور کیا کر رہیں گے پھر آپ نے اپنی چیئر پہ بیٹھ جانا ہے اور ایک منیٹر ہوگا آپ کے سامنے اس ایک منیٹر سے آپ پوری نیٹ ورک جو کیا کر رہے ہوگی منیٹر کر رہے ہوگی تو وہ تو بہت مزہ آتا ہے اس کو منیٹر کرنا لیکن اس کی ٹرابل شورٹنگ اس کی مینٹینس آپ پھر ایک موس کی بورڈ اس کی بیک سائیڈ پہ آپ نے بہت سارا کام کیا ہوتا ہے وہ کام آپ کو کس طرح آئے گا یہ سارے کنسٹ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے تو آپ نیٹ ورکنگ کے اندر آپ کو بہت ساری مشکلات ہوں گی میں ان تین لیکچرز کو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اگر آپ کو انٹرسٹ بیڑ ہوتا ہے تو آپ فردر لیکچرز کو جو ہیں پھر اس کیا کریں گے فالو اپ کریں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ لیکچر نمبر ٹین پہ چلے جائیں لیکچر نمبر فائی پہ چلے جائیں گے آنے والی ویڈیوز میں تو آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر نہیں ہوگا جب تک آپ اس طرح کی جو پہلے جو میں تین ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا یوٹیو چینل پہ تو وہاں پہ آپ کو کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں یہ جو فیلڈ آف کمپیٹر نیٹ ورکنگ ہے یہ بسکلی ہے کیا اب اس فیلڈ آف کمپیٹر نیٹ ورکنگ ہے آپ پہ یہ تین لیکچر کے ذریعے آپ کا کور ہو جاتا ہے آپ کا کنسٹ کلیر ہو جاتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فیلڈ میری لیے ہے تو پھر آپ نے پھر فردہ سی سی این اے کو فال آف کر لیں اچھا پھر ایک سوائے سٹورنٹ کا یہ بھی آ جاتا ہے دماغ میں کہ میں سی سی این اے کے کورس کروں یا میکروسورف کا کورس کروں آپ کو اوپر لنک نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کو اس پہ میں آل ایڈ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ سی سین اے پہ جائیں یا میکروسورف پہ جائیں گے دونوں کے کمپیریزن میں نے تھوڑی سی چھوڑی سی ویڈیو پہ کیا ہے آپ کرنی وہ زیادہ دیکھ لیں تو آپ کا آئیڈیا کلیر ہو جائے گا تو آج کا جو لیکچر تھا اوڈیٹر کمیونکیشن کا تھا ہوب کہ آپ کو بہت سارے چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ آپ کو آئیڈیا کلیر ہو چکا ہوگا تو اس میں ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈیشن کر لیتا ہوں اور وہ ایڈیشن ہمارے پاس کیا ہے وہ ایڈیشن ہمارے پاس ہے کریکٹریسٹک کے ٹھیک ہے نا کہ ہمارے پاس ڈیٹر کمیونکیشن کے جو کریکٹریسٹکس ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ ٹاپک یہاں پہ مجھ سے طرح سے بھول گیا ہے ابھی یاد آیا تو میں نے چکا کہ اس کو میں کور کرلوں کریکٹریسٹکس ڈیٹر کمیونکیشن کے ہمارے پاس کیا ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹر کمیونکیشن ہو رہا وہ کتنا ایفیشنٹ ہے تو آپ نے ان کرٹریسٹکس کو دیکھنا ہوگا کہ آئے آپ کا ڈیٹر کمیونکیشن ان چیزوں پر ڈیپینڈٹ ہے کی نہیں ہے تو فورس چیز اس میں ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈیلیوری آف آپ کا میسیج ڈیلیور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جو میسیج آپ بیزنا چاہ رہے ہیں ہیلو ورڈ آیا وہ ڈیٹر ہیلو ورڈ ایک اے ڈیوائس سے بی ڈیوائس تک پہنچ گیا ہے کہ نہیں پہنچا اگر وہ میسیج ایک اے سے بی تک پہنچ گیا ہے تو آیا وہ میسیج ایک کوئی سیو سکن ہے کی نہیں ہے آیا جو میسیج آپ بیجو آ رہے ہیں فورس آپ آپ کے میسیج بیج رہے ہیں ہیلو ورڈ تو ڈیلیوری یہ کہہ رہا ہے کہ آیا وہ اے سے بی تک ہی پہنچا ہے یا کی نہیں بیش میں کوئی سی اے ڈی ڈیوائس ہے جو کہ اس نے اس پیکٹ کو کیچ کر دیا ہے اور وہ بی تک نہیں جا پہنچا پہلے تک دیٹر کیمنکیشن میں یہ ہونا چاہیے کہ دو پارٹس کی بیٹ میں جو اگریمنٹ ہوا ہے تو وہ میسیج آیا اے سے بی تک ڈیلیور ہو گیا کہ نہیں ہوا دوسری یہ کہہ کہ وہ ڈیلیور ہو گیا تو آیا وہ ایکوریڈ ڈیلیور ہوا ہے کہ نہیں ہوا ایکوریسی بھی آپ نے دیکھنی ہے کہیں بیچ میں کوئی آٹریشن تو نہیں ہوئی کوئی چینجنگ تو نہیں ہوئی میسیج میں ہیلو ورڈ میں بیج رہا ہوں تو آیا ہیلو ورڈ دی پہنچا ہے کہ صرف ہیلو پہنچا ہے یا ورڈ پہنچا ہے ٹھیک ہے اب جب بات آتی ہے کہ دو ورڈ میں بیج رہا ہوں ہیلو ورڈ تو آیا ہیلو ورڈ جو ٹائم پہ ہم نے اگریمنٹ کیا تھا اگر فر ایسامپل یہ اگریمنٹ ٹائم کی لحاظ سے ہوا تھا کہ ہونے چاہیے نا تھری میری سیکنڈ پہ جو ہے دیٹا کو کمیونیکیئر کرنا ہے تو آیا یہ جو ہیلو ورڈ کا میسیج ہے آیا یہ ٹائم دی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ پیکٹس اس کے تھری میری سیکنڈ پہ پہنچ رہے ہیں اور کچھ پیکٹس اس کے پانچ میری سیکنڈ پہ پہنچ رہے ہیں کچھ دس میری سیکنڈ پہ پہنچ رہے ہیں تو یہ پھر ہمارے پاس ٹائم دی نیس نہیں ہوا تو آپ نے یہ شور کرنا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا کمیونیکیئر ہو رہا ہے آیا وہ ٹائم دی نیس ہے کے نہیں ہے اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے ڈیٹا کمیونیکیشن کے اندر آ رہی ہیں it means آپ بہتر طریقے سے ڈیٹا کو کمیونیکیئر کرنے ہیں کیونکہ اگر آپ کا میسیج اے سے بی تک پہنچا نہیں ہے اگر اے سے بی تک پہنچا ہے تو آپ کا ڈیٹا کمیونیکیئر آیا ایکوئیسی اس کے کیا ہے ٹھیک ایکوئیٹلی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا کہیں بیش میں کوئی چینجنگ تو نہیں ہوئی تیسرا یہ ہے کہ جو اندر آپ بیجوار ہیں آیا وہ ٹائم دی نیس ہے کے نہیں ہے آیا جو ٹائم پہ آپ نے اگریمنٹ کیا تھا جس پہ آپ متفق ہوئے تھے تو جو سیشن بنا تھا اس کا اس میسیج کو یا ایڈیٹر کو کمیونیکیئر کرنے کے لیے تو آیا وہ ٹائم پہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا کوئی جیٹر تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جیٹر آ رہا ہے کہاں پہ 3 میلی سیکنڈ کہیں پہ 4 میلی سیکنڈ کہیں پہ 5 میلی سیکنڈ تو اس طرح آپ کا میسیج جو ہے ایٹنویٹ ہوتا جائے گا آپ کی یہ پرابلم آئے گا یہ پرابلم جو ٹائمی نیس کا ہے یہ آپ کو ٹیکس میں نظر نہیں آئے گا خاص فوروز میں نظر نہیں آئے گا لیکن آپ کو آرڈے ویڈیو میں یہ بہت زیادی فلکچویشن جب آتی ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس ٹائمی نیس کے ایشو آ جاتا ہے کہ جس ٹائم پہ وہ دوسرا بندہ بات کر رہا ہے اسی ٹائم پہ جو ہے نا فرس پرسن کو وہ میسیج نہیں پہنچ رہا تو کلیکٹرنسٹک آپ نے مرس ایشور کرنا ہے کہ ڈیٹر کمیونکیشن کیلئے آپ کا یہ کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا تو یہ تھا آج کلیکچر ہوفیلی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا جو اگر کوئی ایسی کنفیوزن ہے آپ کو تو آپ نیچے کمیل باکس میں آپ کمیلس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں تو نیچٹ ایک چینچہ کمپیٹر نیٹورک گنگ کا ہوگا تبتے کے لینے آفیس